مجلس اتحاد المسلمین نے ہمارے ذمہ داروں نے جو وعدہ کیا تھا اس وارڈ کے اندر آ کر خاص طور پر بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب نے جو اعتماد حاصل کیا اعتماد کیا تھا ضمیر خادری صاحب کے اوپر اور امیدیں وابستہ تھی جس وقت ہم محلے میں بھوم رہے تھے بہت سارے لوگ شکو شبہ میں مرتلا تھے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کام کر پائیں گے یہ صحافی ہے نداکت سے رہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ لوگ صرف حسد کی بنیاد پر خاموخہ جو ہے اعتراض یا مخالفت کرتے رہتے ہیں ان کے لئے میں ضمیر خادری صاحب کی طرف سے ایک شیر ان کی نظر کر رہا ہوں مخالفین اور حاسدین کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین کے محفیل کی شما ہوں میں مجھے یقین کے محفیل کی شما ہوں میں انہیں یہ ڈر کے محفیل خراب کر دوں گا جب سے عارف کولومی سے ضمیر احمد خادری صاحب کو آپ لوگوں نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے آپ کی محبتوں سے پہلے انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا آج سے تقریباً 6 سال پہلے کہ وہ عارف کولومی کا نقشہ بدل دے گئے اور یہ وعدہ ہم دوستانے میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ماشاءاللہ انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا ہے اب جو آخری نماد میں ان کی کارپیٹرشیپ ختم جو ٹارگٹ انہوں نے لے کر چلے تھے وہ باقیہ تین سے چار روہ چیز پوری کولومی کے بچے ہوئے تھے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ زمین احمد خادری صاحب نے اپنے پاس کارپیٹرشیپ نہ ہوتے ہو بھی اپنی صلاحیتوں سے کارپیٹرشن سے بازابتہ ان راستوں کیلئے فنس منظور کروایا اور آج آر ایف کولونی کے تقریباً مکمل سڑکے جو ہے تو تعمیر ہونے کا آخری وقت ہے آج یہ جو تین روڈز بچے تھے اس کا افتتہ ایمپی انتیار جلیل صاحب کے آت و عمل میں آ رہا ہے بچ بچ زمین بھائی بچ 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 زمین بھائی بہت ہوگا ویسے آپ جانتے ہیں کہ شاید آر ایف کولونی ایک ایسا وارڈ ہے جہاں پر پچھٹیس برسوں میں پچھلے کوئی ترخیاتی کام نہیں ہوئے تھے میرے اور آپ کے خائد آلی جناب بریسٹر اسودودی نویسی صاحب نے خاص طور پر اس علاقے میں آ کر جو وعدے کیے تھے کہ اگر تین مہینے میں ہلال اور جلال کالونی میں پانی نہیں پہنچا تو میرا کارپورٹر ریزائن کر دے گا اور انشاءاللہ ہم نے دو دن پہلے وہاں پانی پہنچا دیا تھا آج ہلال اور جلال میں میرا یہ چالے لے اس بات پر ہور کیجئے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ دو دن پہلے ایک سیکولر نام نیاد پارٹی کے ایک ذمہ دار شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امتیاز جلیل نے اگر سات کام بتا دی ہے تو وہ ریزائن کر دیں گے آج میں وہ سات کام بتانے جا رہا ہوں بلکہ ان کے ستر کام بتا سکتا ہوں لیکن انہیں ریزائن کی تیاری کرنا کالیا بجائی اس بات پر میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اورنگاباد شہر میں ہم خود کارپوریٹر بھی ہے اور ہمارے ساتھ کئی کارپوریٹرز ہیں لیکن جتنے کارپوریٹر شپ کے اندر ادھ گھاٹن کے لیے روڈوں کے کاموں کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے آریف کالونی میں آنا ہوا اورنگاباد شہر کے کسی وارڈ میں جانا نہیں ہوا میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ضمیر احمد خادری صاحب نے اس وارڈ کا نقشہ بدلا ہے اور آپ لوگوں کی دیویوی طاقت آپ نے جو مجلس کے اوپر بھروسہ کیا تھا آپ نے مجلس کو جو پروان چڑھایا تھا آپ لوگوں کے ہی دعاوں کی وجہ سے کارپوریشن میں بہتری نمائندگی کرتے ہوئے اس وارڈ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی وارڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اورنگاباد میں کئی لوگوں کو یہ بات کھل نہیں رہی ہے کہ کس طرح مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز آج کارپوریٹر نہیں ہونے کے باوجود اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں موجود بھی ہے تو اسی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتکندے اپنائے جا رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین عمل جا رہے ہیں بہتنے کا عمل جا رہے ہیں اور جا رہا ہتا تھا اور جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں